اسلام علیکم منفی تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن سار حسن صاحب بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی شا محمود قریشی کی سزاؤں پر کو انون لیگ نے حق اور سچ کی فتح قرار دیا ہے کیا تفسرہ کریں گے اس ساری صورتحال پر پہلے تو میں اپنے رب سے شکوا کروں گا کہ میں اتنے شوق سے اس پروفیشن میں آیا تھا اب مجھے یہ سزا لگنے لگا ہے یہ میری زندگی کا بڑا کڑا امتحان ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے جن کا ذکر کرنے کے بعد بندے کو غسل لینے کی ضرورت ہو نہانا پڑے ٹوتھ پرش کرنا پڑے اب یہ سانڈے کا تیل بیچنے والے لوگ جب سیاست میں آئیں گے تو اسی طرح کی باتیں کریں گے جائے رہے ہیں اور ہماری بدنصیبی کی میری میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں انتہا یہ ہے کہ ہفتے میں چار دن مجھے یہی کچھ کرنا پڑتا ہے اچھا بدا پوچھیں کہ بھائی جب نواز شریف جدہ بھگا وہ ذلت و خاری وہ در رونا پیٹنا وہ پتہ نہیں کونسی اٹک جیل میں سار اس پروسس سے گزرنے کے بعد جدہ بھاگے پتہ نہیں کتنے بیک بوک اٹھا کے ساتھ قیدی تھا ایک اور پتہ نہیں غسلی شاہ صاحب تھے وہ نے کہا مجھے مجھے ساتھ گپیں کرتا رہا ہے میں مجھے بتایا تکنیس نے اچھا دوسری بار لندن بھاگے وہ بھی کیسے بھاگے پچاس روپے کا سٹائم پیپر ٹوٹل اوقات مکر گئے بھاگ گئے چلو تو کیا یہ سب کچھ بھی حق اور سچ کی فتح تھی دن پھر رہے ہیں وہ اور کیا ہے حد ہو گئی یار ان لوگوں کی اچھا سپریم کورٹ پہ حملہ اچھا مجھے بوس عدالت کی بھی سمجھ نہیں آتی جنہوں نے اتار قزیز مرہوم جو ٹی بی کے تھے ہمارے ان سے لے کے اختر اصول تا کیے سارے جو اس کا منصوبہ ساز تھا اس کو نہیں ہاتھ ڈالا اچھا چلو یہ سپریم کورٹ پہ حملہ تیارہ سادش کیس آمی چیف کو فضاء میں کو بٹر پڑ کے لیے آکے انو کیا پھر کامہ شکامہ جو بھی ہے وہ پنامہ اس پہ سزائیں تو یہ کس قسم یہ کس کی فتوحات تھی یہ تو حق سچ کی فتح ہو گئی یہ سب لغف ہے دیکھو کب سے تیتی سال الحمدللہ اور خوشی مجھے اس بات بھی بات کی ہے کہ میں اس ملک میں واحد آدمی ہوں تیتی سال سے ٹھیک ہے شنوائی ہو نہ ہو بات صرف اتنی ہے کہ پاکستانی سیاست میفیاس کے درمیان مقابلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کتنا گیا گزرا رزیل آدمی ہو جو اتنی زلطوں کے بعد پھر پہنچ جائے چھتر کانے دلیل ہونے اچھا دوسری بات یاد رکھنا یہاں تو نہ سیاست ہے نہ سیاست دان میں جنرل یہ ایک اکیڈیمکس بات کر رہا ہوں کہ سیاست دانوں کے بارے میں فیصلے عدالتیں نہیں تاریخ کرتی ہے حتی کے پیغمبروں تک کے بارے میں حضرتی صاحب it was crucified what happened کون تھے وہ اچھا ابراہم لنکن سے لے کے جی ایف کینیڈی تو گلچو لے گئے بھی سیاست ہے یہ محضب دنیا کی تو ہم تو ابھی تہذیب کی تے سے بھی واقف نہیں یا تو اسے یا جو بھی ہے اچھا موٹو کو صداع موت ٹیپو سلطان میر جعفر بغیرہ آپ کو پاتا ہے نہیں کدھر گئے وہ گالیاں بن چکے ہیں اندازہ لگاؤ اتنے خوبصورت نامیں دونوں میر جعفر میر صادق یہ دو لفظ نام کتنے خوبصورت ہیں گالی بن چکے ہیں اچھا سکرات زہر کا پیالہ وہ ٹھیک ہے وہ کیا کہتا ہے بلے شاہر ہمارا صوفی شاعر عجیب بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں تو وہ لیول ہی نہیں رہا سوچ گا بلے شاہر سمرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور وہ مرنا نہیں ہے وہ مر جانا ہے بس ٹھیک ہے اچھا یعنی ان لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی جن کے کبھی دنٹوں میں درد ہوتے تھے کبھی کمریں ان کی نازک کمریاں وہ کھسک جاتی تھی کبھی پلیٹلٹس گرتے تھے کبھی فرانگ پین سے اس طریقے کرنے کے شکبے رونے یہ عجیب و غریب فضول قسم کا کام ہے بہت ہی مطلب کرو جھوٹ بھی بولو بےہودہ باتیں بھی کرو پر اتنی بےہودہ یہ تو ہوگی اچھا مکہ فاتح عمل اب تمہیں تو اس کے سپیلنگ نہیں آتے ہوں گے مکہ فاتح عمل تمہارے ساتھ جو کچھ اب تک ہوا وہ مکہ فاتح عمل نہیں تھا عجیب فضول یہ بلو ایوریج لوگ ہیں خدا کی قسم ہمارے بزرگوں نے کوئی بھیانک غلطی کی ہے جس کی صدایں ہم بھگت رہیں برا حکمران بھی بارے میں ہوتا ہے یہ تو بہت ہی گئے گزرے لوگ ہیں یہ بہت ہی اور ٹائپ کا مٹیریل ہے ذلت کا احساس ہوتا ہے دیکھے کہ پر پر دکھا اب بات سنو انہیں باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو بڑا اٹھا آگئے پھر اتان ٹوٹتی ہے کہاں اسٹیبلشمنٹ بندہ سنو اب بات سنو کبھی کسی اسٹیبلشمنٹ کبھی کسی سیول ملٹری بیروکریٹ کے دانشور کے شاعر عدیب سائنٹسٹ کے بارے میں کبھی قائد لیڈر رہبر رہنما کا لفظ استعمال ہوا ہے اور تم اس قابل نہیں تھے ٹھیک ہے ویل سیڈ حسن صاحب میں نے چند دن پہلے جو عمری و تسوے پی ایم اے اکیڈمی کی بچے دیکھو بیٹھے ان کو دیکھو بیٹھے اسیمبلیوں میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے انڈر ٹریننگ بچے اگر وہ چلی ہے مجھے نہیں پتا ان کو اسیمبلی چلی ہے حسن صاحب یہ قابل ہیں جی آگے چلتے ہیں صاحب بلاوت بھٹو نے کہا ہے کہ حکومت میں آیا تو پہلے دن تمام سیاسی قیدی رہا کروں گا اگر میں وزیراعظم بنا تو اشرافیہ کو تکلیف اور عوام کو ریلیف دوں گا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ الیکشن سٹنٹ ہے یا اس دعوے میں کوئی جان ہے نہیں یہ آدھا سچ آدھا جھوٹ ہے اشرافیہ کو تکلیف اور عوام کو ریلیف کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا چونکہ بلاول اشرافیہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے خود کو تکلیف کون دیتا ہے بھائی یہ کوئی جیپنیز ہیں پرانے وہ جو کیا ہوتے تھے سیمرائز اور شوگنز اور خودکچی کرتے تھے انگریبل لوگ تلوار رکھی ایسے عرام سے آرپار اپنے ہاتھوں سے کر لیے وہ لوگ تو نہیں ہیں اشرافیہ کو کیسے تکلیف ہیں تمہارے ساتھ تو ساری اشرافیہ ہونی ہیں یہ تو ایک فضول بات ہے اچھا دوسری بات جو اس نے کی ہے وہ خوبصورت بات ہے وہ وہ کر بھی سکتا ہے وہ ہے پہلے دن سے پہلے تمام سیاسی قیدی رہا کروں گا it is viable اس کی کیا وجہ ہے کہ بلاول بارحال جینون سیاسی خاندان کا آدمی ہے اس کا کوئی آگا پیچھا ہے وہ اس طرح کا فورچن ہنٹر نہیں ہے سمجھائی نمہ ریکس ٹو رچنز جیسے عربوں کے بارے میں ایک اسطلاع شروع ہوئی تھی کہ چیتھڑوں سے پیٹل ڈالر یہ اچھا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جمہوریت کی پیدائش کی طرف ایک قدم ہوگا پاکستان میں تو جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے نہیں یہ شاید ستمہی جمہوریت پیدا ہو جائے اس طرح کے اقتامات سے اور یہ جیسچر جو ہے کچھ لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کرے کہ یہ سیاستدان جو ہیں بنیادی طور پہ یہ یہ ایک کمیونٹی ہے ایک کمیونٹی کا واپس میں احترام کا ایک لیبل ہوتا ہے اچھا حالانکہ میں ذاتی طور پہ اپنے خلاف گفتگو کر رہا ہوں میرا بس چلے میں سیاستدانوں کو اتنا لڑواؤں ان کے جسموں میں ماس بوٹی نظر نہ آئے یہ ایک دوسرے کو کھا جائیں تاکہ عوام کو کھانے سے ان کے کھانے سے نجات مل سکیں برحال آدھا سچ ہے بلاوال کا آدھا جھوٹ ہے حضرت دوسری طرح شباز شریف نے بلاوال اگر ایک سیکنڈ بلاوال اگر بے نظیر بھٹو کا بیٹا نہ ہوتا وہ اگر ظلفکار علی بھٹو کا نواسہ نہ ہوتا تو اس سمرے اس کو تنوکری نہ ملتی اس طرح کی نا ایجوکیشن ملتی وہ بیروزگار پھر رہا ہوتا چلیں حضرت صاحب دوسری طرف شباز شریف نے بھی کہا ہے کہ نواس شریف دور میں کسی کو چٹکی بھی نہیں کٹی گئی کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا بلوڑی نیم پاگل ہو گیا ہے میرا خیال آئیے ان کے اصحاب ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ اصحابی مریض بن چکے ہیں بندہ پوچھے اس زرداری یاسب علی زرداری سیاستدانوں کا صدار ہے اس کی تم نے چٹکی تو نہیں کٹی زبان کٹی بے شرمی بے حیائی کوئی چیز ہوتی ہے سلمان تاثیر کو تھانے میں اس پہ تشدد کیا گیا اب آپ کی تو عمریں نہیں ہیں ایسی کیا آپ کو پتاؤں کرو اس کو ڈینائے وہ جو سیف الرحمان تھا جسے اصحاب الرحمان کہتے تھے وہ گیارہ اچھا اس نے کیا کچھ نہیں کیا گیارہ سال زرداری نے کٹے اور پاکستان کی دیکھو واقعی ایک شہید رہنما کی بیٹی بریلینٹ کاتون سارا کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ عدالتوں میں دھوپ میں بغیر سائے کے دھکے کاتی رہی چھوٹے کی نہیں کٹی یہ ایک پائی کی کرپشن پائی کا تو سودائی کی نظمانہ ہی نہیں رہ گیا چھوٹے کی نہیں کٹی جو جو ہو سکا تم سے جہاں جہاں تم نے کیا ہے اس میں کوئی شک خود نجم سے ٹھیک ان کا شکار رہا ہے چھوڑو مارتے ہیں ادھر ادھر کی لوگوں کو بے فکوف بنانے سے باز ہی نہیں آتے لگتا گالی دے رہے ہیں چھیک جی اگلی خبر پیاتے حضرت صاحب نواز شریف نے اپنی ایک تقریر میں خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو بے وکوف قرار دیا جبکہ مریم نواز ہاتھ جوڑ کر کے پی کے لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں عوامی نیشنل پارٹی نے خیبر پختونخواہ کے عوام کو بے وکوف کہنے پر نواز شریف سے موفی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ تین بار وزیراعظم رہنے والے شخص کو یہ زیب نہیں دیتا ان کو تو اور بہت کچھ زیب نہیں دیتا بھئی ایون فیلڈ زیب دیتا ہے یہ جاتی عمرے میں سادہ سوال کرتا ہوں یہاں کہ یہ شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے باقی بھائیوں کا بھی بیٹے ہیں ان کی بھی دو دو ٹانگے ہیں ان کی بھی دو دو آنکھیں ہیں ان کا بھی کاروباری تجربہ ہوتا نہیں ہے ان کا بھی جو شجرہ ہے وہی ہے وہ کہاں یہ کہاں کاروبار انہوں نے کیا نہیں ان کا کاروبار تو ہو گیا سیاست وہی ان کی تجارت تھی وہی ان کی سنت تھی اچھا اب یہ بندہ اگر اٹھ کے غیرت مند ترین لوگوں کو پاکستان کے ماذا وہ وہ ایک ایسا صوبہ ہے جو غیرت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے اس کی بنیادی پہچان اس کو بے وکوف کہنا اچھا لیکن یہ اس بندے کے خمیر میں ہے ایک زمانے میں اس نے پنجاب بیچا جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داگ یہ وہ منٹیلٹی ہے یہ گرگٹ پوری زندگی میں اتنے رنگنی بدلتا جتنے یہ ایک دن میں بدلتے ہیں اب غیرت مند لوگوں کا صوبہ ہے ان کو تانہ دینا اور پھر اچھا ایک طرف منتے ہیں یہ نیم پاگل عجیب سے لوگ ہیں ایک ہی وقت میں متزاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو شاید پتا پتا بھی نہیں مجھے نہیں پتا یہ مقار بہت ہیں یا ماسوم بہت ہیں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں ٹھیک باہوش آدمی ایسی بے تکی اب میں اس کے لیے بترین لفظ استعمال کرنے کوئی دل کرتا ہے کوئی بات ہے کرنے مالی کہ تم اپنے اتنے بابقار صوبہ ہے کہ بارے میں تم بات کر رہے ہوگے یہ بے وکوف ہیں اچھا سبحان اللہ بھئی پنجاب تو پھر بے وکوفوں کا سربراہ ہے جنہوں نے جناب کو لانچ کیا برداشت کیا لیڈر بنایا اور بار بار سر پہ سوار رکھا اگر بے وکوفی کا یہی پہمانہ ہے تو پھر پنجابیوں سے میں ادھر ادھر سے نہیں نجیب اتر فین پنجابی ہوں ہاسی ہماری گھوت ہے شجرہ موجود ہے تو یہ تو سب سے زیادہ بے وکوف تو پھر میرے بھائی بند تھے فضول بات ہے پورا پنجاب بے وکوف تھا جس نے ان جیسے لوگوں کو اپنے پر مسالت کر رہی ہے ٹھیک ہے ایرسپونسیبل سٹیٹمنٹ جسے گھریست کرنا چاہیے تھا حضرت صاحب شہباز شریف اپنے جلسوں میں تقرار کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ تیر پر ایک نکتہ لگا دیں تو وہ شیر بن جاتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ڈے بان سے باقی ان کے جو ماشاءاللہ ان کے کارنامیں وہ تو دنیا جانتی ہے یہ مجھے ایک اور بات بھی کہ یہ مدید نیازی کون ہے اچھا انگریجی تیلوی تا کی مطلب ہے یہ سنو بار 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 کہہ رہا ہوں پر ہنی لوگ دیکھتے سنتے نہیں اس کا جو شمشات تھے سابق سرشٹی خارج یہ ان پڑھ لوگ ہیں بالکل ان پڑھ ککھ انہوں نے نہیں پڑھا زندگی میں سوائے چیک بک is the only book جو ان کی پہچان ہے اور وہیں تک ان کا علم محدود ہے دیکھو بات سنو یا ان کے مساحبین چمچے کٹچے چمچل چمچیچ چمچوں کے چمچے اچھا وہ بھی ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی حمد نہیں کرتے چونکہ یہ تو مطلب اپنی قسم کے مغلبات چاہے ہیں میڈن جاتی عمرہ اصلی والا اچھا تو اب ایک سادہ سی بات ہے تیر پہ نکتہ لگا کے دیکھو بیٹا وہ سیر بنے گا تاثیر والا انہیں انہوں شیر بڑھاتا ہن میں کی کرائے دا بہت خوب اس کو کوٹیوشن رکھوا دو انگریزی انگروزی کو تو مارو گولی یہ جیو ہے فلانی لینگ بی فلانی او بھی یہ ہو جی ہو نہیں ہے میں انتا نہیں پتا دیکھو تیر پہ اگر آپ ایک نکتہ ایڈ کرو گے تو کیا بنے گا یا سیر بنے گا یا تاثیر ایم ڈی تاثیر والا سلمان تاثیر والا سیر بنے گا انہیں شیر کے میں بناتا ہے سیدھا سادھا ایک بنیادی سوال پوچھ رہا ہوں میں ہاتھ دو گئی بھئی جہالت اعلان جہالت آئی نیکس خبر پہ آتے ہیں حضرت صاحب پی ٹی آئی کے صدد چودی پرویز الہی کو گدہ گاڑی کے بجائے مور کا انتخابی نشان الوٹ کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اچھا بات سنو عجیب بات ہے میں اپنے فام آس پہ گھوڑے تو مور تو کونجے پتہ نہیں کیا کر رکھتا تھا تو مجھے نفرت تھی مور کی آواز سے مور جتنا خوبصورت ہے اتنی مکروس کی آواز ہے خاص طور پہ رات کو اگر آئے نا تو خیر نہیں دیکھو بات سنو ڈموکرسی سے پہلے یہ شیر چھور بکتے تھی یہ لگڑ بگے شیر تفلان یہ بکواس تب ہوتی تھی یہ شیر بگے آڑ جو ہیں نا یہ درندے یہ ڈموکرسی میں نہیں جشت اس کی ایک سادہ سی تمہیں وجہ بتاتا ہوں سوپر پار ہے امریکہ اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیٹس کوئی جلدی چھن جائے گا یہ نہیں ہو نا وہ بھی بہت آگے ہیں چینہ معنیہ سے یہ ذین میں رکھنا اچھا سوپر پار امریکہ ان کا ریپبلکن دو ہی پارٹیز ہیں ایک کا نشان ہے ہاتھی ڈموکرائٹس کا نشان ہے گدہ اور یاد رکھنا ہمارے اور ویسٹ میں ایک فرق دیکھو کتنا اسی طرے ہاتھی اور گدہ یہ ہے بوجھ ٹھونے والے خدمت کرنے والے جانور یاد رکھو ان قوموں میں اور ہم میں ہم دو ہزار چوبیس میں بھگیار آیا آیا بھگیار آیا بھگیار کو ووٹ دو کیا یہ شرم بھی نہیں آتی دو ہزار چوبیس میں اور ٹوماتر ہوگ رہے ہیں مریخ میں ان کے خلا میں ہوگ رہے ہیں کوئی چاند پہ پہنچا ہے یہ اچھا یہ اور ایک اور بات وزر سے ہے وزیر اس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا روکڑے بنانے والا نہیں ایون فیلڈ بنانے والا نہیں بوجھ اٹھانے والا وہ کیا ہے گدہ اور ہتھی وزیر عظم سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا کمال کی بات ہے تو اس لیے چودی صاحب کو چاہیئے خوشدلی سے اور ایک بات ہے میں حیران ہوتا ہوں جتنی ثابت قدمی سے اس عمر میں اتنی بیماریوں کے ساتھ پرویز علیہی نے نبھائی ہے کمال کی بات ہے اس کی عزت کرنی چاہیئے یاد رکھو یہ عالی شان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے کہ دشمنی بھی ہو تو ایک دوسرے کی عزت کرو جیسے سلاہ الدین یوب ریچڈ دلائن ہارٹ کی اور وہ سلاہ الدین یوبی کی بات عزت اور احترام کرتا تھا یہ قابل داد ہے اچھا سو بھائی گدے کو آدم خور یہی نشان ہے یہاں ہم ذنی طور پہ اتنے پسماندہ اور گھٹیا لوگ ہیں گدے کو دو خاتھی کو دو تمہارا بوجھ اٹھائے اور دوسری بات ایک اور بتاؤں پی ٹی آئے کے انتخابی نشانات میں جو کڑباس مچ گیا ہے یہ دراصل عوام کی ذہانت کا سوج بوجھ کا ذہانت ذرا بڑا بہتر تخلیق بترین تکلیف کے نتیجے میں جنم لیتی ہے تو آخری بات یہ سن لو اب وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس یہ جو پی ٹی آئے کہیں ان کو ڈھوننے کی آخری بات نصابی ہے میں کرنا چاہتا ہوں زمینی انصاف کے لیے یاد رکھنا اس وقت جو کھلوار چل رہا ملک میں ٹیکنالوجی ہے ایک زمانے میں جس کام کے لیے چار گواہ چاہیے ہوتے ہیں تھے ایک ریپورٹ کا پی ہے بڑی بھیانک صورتحال ہے ہم نہیں ہوں گے ہماری تو شاید اولادیں بھی نہ ہوں لیکن یاد رکھنا زمینی انصاف کے لیے زمین پہ آخری منصف سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگا جو نہ بکی جا سکے نہ خرید دی جا سکے گی دیکھنا ہوتا کہ بنی نو انسان اپنی بلکل عالی شان اننگ کی طرف جا رہا ہے ہم جیسے کمی شمی اپنی جگہ پہ لیکن میں انسانوں کی بات کروں جی حسر صاحب مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ حسر صاحب ایک بری خبر ہے اس پیٹرل کی قیمت میں تیرہ روپے پچپن پیسے کا بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے ساتھ ہی بجلی پانچ اشاریہ چھے دو روپے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے نگران جاتے جاتے بڑا اضافہ کیوں کر گئی ہے نہیں پہلی بات یہ ہے کہ نگران حکومت کا آگا پیچھا تو ہے نہیں یہ تو گیسٹ آرٹسٹ نہیں ہوتے تک جوانے میں مہمان اداکار یہ وہ مہمان اداکار ہیں جو دو چار داس جملے کو فالتو بھی بول جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ان کا تو آگا پیچھا نہیں ہیں انہوں نے بیسکلی آنے والی حکومت کو فسیلیٹیٹ کیا ہے ان کو گالیاں پڑے ان کو بدوائیں پڑے یہ تو چار دن کے مہمان ہیں ان کی کیا وقات ہیں یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے مریم یہ اس وقت جو ہے یہ تو غلیز گالیاں کھانے کے مترازف ہیں کہ تیرہ روپے آپ پچ پن پیسے کہہ رہے اور پانچ روپے با سٹ تو یہ بہت بڑا باردات ہو رہی ہے یہ دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ باردات ہے اس لیے کہ یہ آنے والی حکومت کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ ان کے سہولتکار ہیں کیسے اچھا کہ اگر بوجو ان کو بڑھانا پڑے تو گالیاں ہم کھا لیں کیونکہ کمی کمی گالیاں کھان لی ہوں گالیاں ہم کھا لیں ان کو بڑھانی نہ پڑے تو دودھاری تلوار ہے اور اگر ضرورت پڑے تو ہم ابھی بڑھا دیں دوسری صورت یہ ہے تاکہ ان کو بڑھانی نہ پڑے یہ جلے بھی تلی گئی ہے لوگ غور سے سن لیں آگے چلتے ہیں بلاول بھٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ملک میں غربت مہنگائی بروزگاری کی وجہ نواز شریف ہیں اس نے کونسی ایسی بات کی یہ بات تو میں اس کی پیدا اس سے پہلے سے کر رہا ہوں بارہ تیرہ کولموں کے مجموع ہیں اٹھا کے دیکھ لاؤ اور میری تو ایک کتاب کا عنوان ہے بی بی بابو اور بے بس عوام یہ تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اکلوتا آدمی ہے جس نے اس ملک کے سیاسی معاشی اور صافتی کیا کہہ رہا ہوں سیاسی معاشی اور صافتی کلچر کو برباد کیا میں سیونٹی تھری میں پاکستان کے مقبول ترین مہنامہ کا جوائنٹ ایڈیٹر تھا عمر تھی میری اس وقت اکیس بائیس سال دھنک وہ کبھی سنائی نہیں تھا لفافہ جنرلزم صحافیوں بھی بدنام ہوتے ہوں یا ان کو کوئی یہ تو انہوں نے تو لوٹ سیل لگائی صحافتی اقدار کو برباد اتصادی اقدار کو برباد کیا اور انتظامی کو بھی میرا ڈی سی میرا ایس پی میرا میرا تھمکا نو تیرہ بہت کربنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست ثقافت صحافت معیشت یہ سب کا کینسر ہیں یہی لوگ تو بلا ابل نے جو بات کی ہے سبانہ آپ کو میری بات یاد نہیں ہے وہ بھی اس کے خاتے من ڈال دو چلی حسن ساب نیکس کبر کبین ہے جس کا دل کرے آئے مناظرہ کر لے میرے پروگرام کا نہیں آئے کیا دکان لگا کبین بیٹھ چار چھ یہ باندے بیٹھے ہیں کب با ری نہیں میرا فورمیٹ ہی میں چینج کر لیتا ہوں آئے بات کرے کوئی چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب نیکس خبر کی طرف آتے ہیں مالیاتی امور پر امریکی نشریاتی ادارے بلومبرگ نے سروے میں کہا ہے کہ پاکستانی معیشت کو ڈھنگ سے چلانے کے معاملے میں بانی پی ٹی آئی موجودہ سیاسی قائدین میں سب سے زیادہ باس صلاحیت ہیں بلومبرگ کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ سروے پاکستان کے بڑے بروکریجز ہاؤس کے موشی موہرین کے ساتھ کیا سروے کے مطابق نواز شریف دوسرے نمبر پر اور بلاول بھوٹو تیسے نمبر پر ہیں یہ اتنا کریڈبل ادارہ ہے اور اخباروں میں بھی رپورٹ میں نے ایک آت اخبار میں خود دیکھائی ہے تو اچھا اب فیکٹ شیٹ بھی سامنے ہے اس وقت پی ٹی آئی کے قومت میں گروت ریٹ تھا فائی پوائنٹ نائن یہ بھی کوئی قابل فقربات نہیں تھی اور مہنگائی کی شرح تھی کب آباؤٹ فورٹین پرسنٹ اچھا اب پی ڈی ایمی یہ جب آئے روپ بدل کے بھائی چھوٹے بھائی کے روپ میں نواز شریف تشریف لائے تو گروت تھا زیرو پوائنٹ ثری یعنی کہاں فائی پوائنٹ آئے زیرو پوائنٹ ثری اور مہنگائی چودہ کے مقابلے پہ آگئی چھتیس بیسد تو یہ آداد و شمار ہیں تو ٹھیک ہے اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں اس کو بلومبر کو چیلنج کرنے والا ہے کچھ نہیں ہے عوام کی چیخیں الہدہ سن لو ان آداد و شمار کو سامنے رکھے بیک گراؤنڈ میں عوام کی چیخیں یہ فلم بنتی ہے جی پر حضرت صاحب سابق وزیر خزانہ عساق ڈار نے پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ عوام کو ہم سے پہلے جیسا کام لینا ہے تو ہمیں اتصریت دے اللہ معاف کرے ہم سے پہلے جیسا کام لینا ہے وہ لوگ جس آدمی کا نام سننا گبارہ نہیں کرتے خدا کی قسم میں کوئی پتہ نہیں ہے یا یہ یملیں ہیں میں کنفیوز ہو گیا ہوں خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار کوئی بندہ اتنا ڈھیٹ یا اتنا بے خبر ہو سکتا ہے یعنی میں اچھا نواز شریف صاحب کی پھر کہیں سے کوئی خیر کی بات ہوتی ہوگی ہونسٹلی مہمان نواز صافٹ آدمی اس بندے کے نام سے نفرت ہے لوگوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں میاں نواز شریف کی ہسپٹیلٹی یہ وہ سارا کوئی مطلب تھوڑا لج بھال شرم لحاظ یہ وہ سارا وہ ان لوگوں میں خاص طرح کا رومینس بھی ہے جاتی عمرہ میں نام رکھنا یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں یہ نومن لوگ کا اس میں ڈیفنیٹلی اس بندے میں میرا خود ایک ذاتی تجربہ ہے مجھے نواز شریف نے جدہ میں بنا کیا تھا کہ آپ نے کر میں میں اپنا وعدہ نبھایا لیکن میں نے پوری طرح ہنٹ دے دیا تھا خبار جہاں میں میں کولم لکھتا تھا وہ زمانے میں میں نے کہا کہ ایک مقبول لیڈر ہے جو جلاوطنی کے دن کاٹ رہا ہے اس نے یہ کام کیا ہے چونکہ میں اس میں انوالڈ کہہ لیں نا بھے چونکہ میں نے کولم چھپا جس میں انکاری ہے خیر وہ اور کہانی ہے لیکن دس ون مین میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے بارے میں گھر کو جنون سروے کریا اور اس کا سب سے ناپسندیدہ بندہ تو وہ اس حق ڈا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم سے پہلے جیسا کام یعنی پھر پھر بلایا ہے مریم میں ایک لطیفہ ہے وہ کو بندہ رو رہا تھا تو بہرحال اس کا آخری مختصر سی کانورسیشن کا کہتا رو اس لیے جائے پھر بلایا ہے اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا جن کو سمجھ آگی ہوگی وہ انجوئی کریں گے جن کو نہیں آئے گی وہ دائے بان سے پوچھ لیں ہم سے پہلے جیسا کام اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس خودکشی پہ تلے ہوئے ہیں تو پہلے جیسا کام سم سے لے لیں گے جو کوئی ایک عادر ڈیڑھ روٹی لوگوں کے پاس رہ گئی ہے وہ بھی چھن جائے گی بہت اچھی بات چلیں ویسے حضرت صاحب نون لیگ نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اب دوہزار چوبیس کے الیکشن میں پاکستان کو نواز دو کا نعرہ لگایا جا رہا ہے کیا آپ ان نعروں سے متفق ہیں پہلی بات یہ ہے یہ نعرے نواز شریف کے نہیں ہے کس قابل نہیں ہے یہ تو میرا خیال ہے بچپن میں لب لیٹر بھی وہ جو بچے حرکتیں کرتے ہیں ٹین ایج وغیرہ میں مجھے نہیں پتا انہوں نے کی ہیں لیکن یہ تو وہ اس قابل بھی نہیں تھے ان کی ہینڈ رائٹنگ چیک کر لو چلو باقی جھوڑ دو ایک بندہ جب لکھتا ہے اس کی تحریر بتاتی ہے اس کا پس منظر کیا ہے یہ یاد رکھنا ہمارے بچپن میں جتنا ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ٹیچرز جو وہ جتنا فوکس کرتے تھے ہینڈ رائٹنگ پہ اس زمانے میں چار لکینوں والی کاپی ہوتی تھی زیڈ کی جی کی نے بہت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ بہت بڑا ایک مایار تھا آج کل تو خیر زمانے ہی اور ٹیکنالوجی خیر اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے بوٹ کو عزت دو وہ تم نے بوٹ کو عزت دی تھی جب ضیاء الحق نے آیا سیچ چمٹی سے پکڑا وہ یاد جنرل جی لانی اور پھر پرموٹ ہو گئے ضیاء الحق سے چلے گئے وہ بوٹ کو عزت تھی خدا کا خوف کرو یار اچھا اور اب جو میں اس ملک میں ہو رہا ہے یہ بوٹ کو عزت دی جارہی ہے اب ہم فیصلہ کرنے میں آئے تو اس پہ کوئی کومنٹ ہی نہیں کرتا اچھا اب جس طرح کا بہودہ سا بے تکا سا ہمیں کسی نے منشی نے لکھ دیا ہوگا بول دیا وہ کیا پتا بوٹ کیا ہے عزت کیا ہے ان کو بوٹ کبھی نہیں پتا اچھا اوریجنلی کس زبان کا لفظ ہے پوچھے کوئی کل کسی سے پوچھ اگر پتا دیں گے تو وہ اور بات ہے خیر چھوڑو اچھا اب پاکستان کو نواز دو وہ وٹ کو عزت تو کیا ملنی تھی اب پاکستان کو نواز دو یہ ایک اور طرح کا مزاک ہے عوام کے موہ پہ تھپڑ ہے ان کے لیے ذلت ہے مطلب یہ یہ ذلت ہمیں اس بات ہے اب ہم کو اینیوری نوازیا ہے اسے پیٹ نہیں بھرہ بھی چار بار کی وزارت عزمہ وہ خدا کا خوف کر رہے قوم میں کیا ہے کون ہے ہم لوگ جانوروں سے پتر چڑیا گھر میں اگر اس طرح کا مفتم مم آ جائے چڑیا گھر کے جانور پروٹیسٹ کریں گا اور کن کے سپورٹ کر رہے ہمیں چار بار پنجاب کی جانے نہیں چھوڑی اب اگلی نسل کے لیے بسترمند تیار کر رہے ہیں مجھے کہا خدا کا خوف کرو نواز دو پہلے اینیوری نواز کے انہیں کی کھٹ لیا ہے جو اب نوازیں گے بھگر کو پاگل ہے کو چبل ہے ایک چبل کا میں نے سنا ہے اللہ معاف کرے اس نے جو حرکت کی ہے اس کا جو حولیہ تھا سامنے ہوتا اور میں مسلح ہوتا میں گھولی مار دیتا اس کا میرے سامنے اس طرح ہی بات کرتا ہے خیر چھوڑو ٹھیک ہے سیسا مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہسن صاحب زبان زدہ عام ہے کہ انٹی سمگلنگ کاروائیوں نے ڈوپتی معیشت کو سہارا دیا ڈالر تیل گندم چینی کی سمگلنگ مکمل طور پر روک دی گئی اس کے علاوہ غیر ملکیوں کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جاری کرنے والوں پر ہاتھ ڈالا گیا غیر قانونی اسلحہ لائسنس کی روک تھام کی گئی اس خدشے کا بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ جمہوری حکومت آنے کے بعد میفیا پھر سے سرگرم ہو جائیں گے اور ملکی معاشی سیکیورٹی ایک بار پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے یہ ساری باتیں درست ہیں اس کو تو کچھ چیلنج کر ہی نہیں سکتا ڈالر ان کا باپ نہیں سمال پا رہا تھا سیدھا سیدھا پھٹو بک بک کرنی ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ دکھو یہ ان کا کام ہے ان کا تو باپ نہیں کر سکتا یہ پائیوال ہوتے ہیں یہ خود سرپرستے آلہ ہوتے ہیں یہ ان سارے کاروباروں کہ اب آپ چنو کوئی چھوٹی موٹی ہے یہ ملک تو ہے ہی اس طرح کی لوٹ مار کا یہ اڈا ہے ایک بہت بڑا اور کل لیکن میرا خیال ہے تو دیل انچور ان پہ چھوڑیں گے تو بیڑا خرق وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس نے بھی کہا ہے اگر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ملکی معاشی اور دوسری بیگر کئی قسم کی سیکیورٹی پھر خطرے میں پڑ جائے گی چونکہ ان میں سے کون سا کام ہے جو ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہوا اور یہ اور ان کے لوگ ان کے پائیوال نہیں یہ سارے محفیہ زہمی آپریٹ کرتے ہیں یار خود آقا خوف کرو ایک محلے میں ایک تلنگا آکے کوئی اس طرح کا کاروبار پکڑا جاتا ہے فوراں ملک ہے یہ دارے ہیں فلانا یہ سارا کچھ اگر ہوتا ہے تو کون کرواتا ہے اس کے پیچھے کون ہوتا ہے رہبر قائدین لیڈرز الٹیمیٹلی جنہوں نے روکا ہے وہ ہی روکیں گے اگر نہیں روکیں گے تو بھکتیں گے وہ بھکتے نہ بھکتے ہیں وہاں بھکتیں گے بات ٹھیک ہے اور بات چھنو ایک بات آپ کے سوال پوچھے بگا ہے سب کچھ سیز کر دو اگر اس ملک کو واقعی پٹڑی پہ لانا ہے اور ٹین ٹو فیفٹین یئرز جب تک ایک نئی جینریشن جو بچا آج تین چار پانچ سال کا ہے نا جب تک وہ جمان ہو کے میدان میں نہیں آجاتا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ایک نئی نسل چاہیے ایک نئی تربیت کے ساتھ نئی یومنگ کے ساتھ ایک نئی تہذیب کے ساتھ ان کے ہوتے ہوئے ہماری جینریشن کے ہوتے ہوئے خدا کی پناہ یہاں تو کچھ اور سیدھا پکڑا جاتا ہے چاہے وہ ریڈی والا ہو چاہے چھابڑی والا ہو چاہے آپ کا ذاتی ملازم ہے کہ جی اسی بھی تے بچے پالنے ہیں یہ اس طرح کے تو جواب ہوتے ہیں یہاں تو شرم بھرم کے لیے بھی کوئی کچھ نہیں رہ گیا ہے یہ یاد رکھنا سب کچھ سیز کر دو کوئی اطراز کرے کہنا آو ہمارے یہ پرابلمز ہیں تم سوار دو ٹھیک ہے بھی لے لو اگر آپ پاکستان کے انتہائی فیصلہ کن قسم کے احساسے اگر آپ ان کو کیا کہتے ہیں ان کو آؤٹسورس کرنے کا سوچ رہے ہو تو کچھ چار چیزیں اور بھی کر دو انہیں کہا ہماری پولیس سنبھال لو ہمارے پرائمری سکولی سنبھال دو چلیں حضرت صاحب آبا وہی کریں گے جنہوں نے اب کیا ہے ٹھیک ہے ورنہ ان کے آدمہ چونو حضرت صاحب آخری ٹاپک ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر منگل نے کہا ہے کہ ووٹ کے پانچ ہزار دے کر زرداری لوگوں کے ضمیر نہیں خرید سکتے بہت ہی کم قیمت لگائی ہے نا اختر منگل صاحب نے پتہ نہیں بہا آلات ہوں گے میں تو بلوچستان یا بختیار صاحب کے مقدمے کے سلسلے میں میں دو ڈھائی سال جاتا رہا ہوں ہر دوسرے میں ہی نرپیشی ہوتی تھی وہاں میں تو وہاں کا نہیں کلچر سے واقع نہیں ہوں وہاں لوگوں کی قیمت اتنی ہوگی لیکن یہاں تو قیمت تھوڑی بڑھ گئی ہے اور جلسوں میں نوٹ لٹائے جا رہے ہیں یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے اس طرح کام ہے اور یاد رکھنا یہ سارا کاروبار اسی لیے عوام کو جاہل ناخاندہ رکھا گیا پیلکر تاکہ یہ جڑے سسے پارونے بکرے لے لے ان کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو بھوکانے کا آدمی ہے وہ ضمیر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عوام براہ نیلام عوام براہ فروخت یہ کب ہوتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ دو دن سے بچے بھوکے ہیں میں ضمیر کی یا سی تیسی جہاں آگے بھوک جیسا خنزیر کھڑا ہو بچے بھوکے ہو تو پھر کون سا یہ انہوں نے یہ ایک سکیم کے تحت یاد رکھنا باتا نہیں کب کن کو سمجھائے گی عوام کو پسماندہ ہینڈی کیپٹ مازور مفلوج اس لیے رکھا گیا ہے کہ انہیں سستے ترین پہ خریدا جا چکے بلکل ٹھیک یاد رکھیں صحیح ٹھیک ہے احساس آپ پروگرام کا وقت ختم ہو گئے اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ